ناظرین ڈراما سیریل سیانی میں ایک ایک کر کے عبرار کی ساری حقیقت کھل گئی ہے پہلے تو کرن کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ عبرار نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے عبرار کی پہلی بیوی کی حقیقت جان کر کرن کو ایک اور ستمہ لگا بچے بھی کرن کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں بہت جلد کرن سڑک پر آ جائے گی اور عبرار کا انجام بھی بہت برا ہونے والا ہے آنے والے قسمیں آپ دیکھیں گے کہ عبرار نے کرن کو دھوکہ تو دیا ہی تھا اب اس کی پہلی بیوی اپنے بچے سمیت کرن کے فلیڈ میں پہنچ چکی ہے اور کرن کو ایک اور جھٹکہ لگا ہے کہ عبرار پہلے سے شادی شدہ ہے اور ایک بچے کا باپ بھی ہے کرن غصے سے آگ بگولہ ہو کر عبرار کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہاں ایک عورت آئی ہے جو خود کو تمہاری بیوی بتا رہی ہے تو عبرار بڑی ہی تسلی سے کرن کو بتاتا ہے کہ ہاں میں تمہیں بتانا بھول گیا تھا میری پہلی بیوی ہے وہ کرن غصے سے چلا اٹھتی ہے کہتی ہے کہ تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا تم نے ایک ایک کر کے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا ہے اب میں پولیس ٹیشن جا رہی ہوں اور پولیس کو تمہارے بارے میں سب کچھ بتاتی ہوں کہ تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا ہے تم ایک نمبر کے فراڈ ہو آگے سے عبرار کرن کو ہی دھمکا دیتا ہے اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہارے پچھلے سسرال جا کر سب کچھ بتا دوں گا کہ بچوں کو کڈنیپ کرانے میں تمہارا ہاتھ تھا کرن یہ سن کر بلکل ہاموش ہو جاتی ہے اسے تو سمجھ ہی نہیں آتی یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے ادھر بچے بھی کڈن کو ملنے آتے ہیں تو عبرار کی بیوی بچوں کو کڈن کے پاس لے کر آتی ہے کہ کڈن بچے آئے ہیں تم سے ملنے تم ان سے مل لو اور اس کے بعد کھانا بھی بنا لینا میں تو اتنے لمبے سفر سے آئی ہوں اب آرام کرنے جا رہی ہوں کھانا بن جائے تو مجھے بلا لینا اور ہاں سامنے والے روم سے اپنا سارا سمان اٹھا لینا میں وہی رہوں گی کڈن کے بچے یہ سب تماشا دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں گھر جا کر بھی وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور ان کو دیکھ کر آئیشہ زرباب کو کہتی ہے کہ بچے بہت پریشان ہیں لیکن یہ حقیقت تو کوئی نہیں جانتا کہ اصل مسئلہ کیا ہے بہت جلد ابرار اور اس کی بیوی کڈن کو اس کے فلیٹ سے نکال دیں گے جو کہ اب ابرار کے نام ہو چکا ہے اور کڈن کے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں بچے گا جو کچھ کرن دوسروں کے ساتھ کرتی آئی ہے اب وہی سب اس کے ساتھ ہونے جا رہا ہے ناظرین کون کون یہ چاہتا ہے کہ کرن اور ابرار کا انجام بہت برا ہو اپنی قیمتی رائے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا نہ بھولئے گا